کٹین خلافت نیوز خبر ہے آپ کی نظریہ ہمارا عرب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کٹین خلافت نیوز میں سید محمد میسرم آج ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں میڈی ریج کے جانکار ایوم وریس پرسکار شوکت بھارتی صاحب میں ان سے جاننا چاہتا ہوں ڈی جی پی اتر پردیش دوارہ دی گئی محرم گائیڈ لائن میں آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی جی پی اتر پردیش کی گائیڈ لائن شانت یا ستھاپیت کرنے والی نہیں بلکہ شانتی بند کرنے والی ہے گائیڈ لائن کے ذریعے پڑی چاناکی سے شیعہ سمودائی کی دھارمک بھاؤنائیں آہت کی گئی ہیں ان پر نرادھار آروپ لگائے گئے ہیں گائیڈ لائن میں کھلا ہوا شیعوں پر آروپ لگایا گیا ہے کہ شیعہ سمودائی 68 دنوں تک منائے جانے والے محرم میں پتنگوں دیواروں اور جانوروں پر تبرہ لکھتے ہیں ڈی جی پی نے گائیڈ لائن جاری کر کے سنی سمودائی کو شیعوں کے ورد اکسانے اور شیعہ سنی دنگا کرانے کا کام کیا ہے اتنا ہی نہیں ہندو سمودائی کو شیعوں کے ورد بھڑکانے کے لیے یہ بھی لکھ دیا گیا ہے اس طرح سنیوں اور ہندووں کو شیعہ سمودائی کے ورد بھڑکانے کی برپور کوشش کی گئی ہے شیعہ سمودائی پر یہ بھی آروپ لگایا گیا ہے کہ محرم کے دنوں میں یون اتیچار ان کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے اس گائیڈ لائن سے جہاں شیعوں کی دھارنک بھاؤنائیں آہت ہوئی ہیں وہیں شیعہ سمودائی پر گنونے آروپ بھی لگائے گئے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ محرم کے 68 دنوں میں شیعہ تغیاداری کرتا ہے ماتم مجلس کرتا ہے محرم کے جلوسوں میں نوہے پڑھتے پڑھا ہی جاتے ہیں نوہے اور مجلسوں میں چودہ سو ورش پرانے اس درد بھری گھٹنا کو بیان کیا جاتا ہے جس میں امام حسین اور ان کے بہتر ساتھیوں پریوار والوں یہاں تک کی چھ مہینے کے بچے کو بھی بھوکا پیاسا اس وقت کے آتنگوادی تاناشاہ یزید نے اپنے فوج کے ذریعے شہید کروا دیا تھا لاشوں کے سر کاٹے گئے تھے بدن پر گھوڑے دڑھائے گئے تھے امام کے پریوار کے بچے ہوئے لوگوں کو شہیدوں کی لاشے بھی قبر میں دفت نہیں کرنے دی گئی تھی اور عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا لیا تھا یہی وہ درناک گھٹنا ہے جس کے شوک میں شیعہ سمدائے 68 دنوں تک گیوبہ رہتا ہے اتنا ہی نہیں اس شوک کو منانے والے شیعہ نہیں ہیں سنی اور ہندو بھائی بھی ہیں شیعہ ان لوگوں کے ساتھ بھی مل کر اس شوک کو مناتا ہے اور جہاں جہاں شیعہ یا ہندو بھائی تازیہ داری کرتے ہیں شیعہ وہاں بھی شامل ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور انہیں بھی اپنے مجلسوں اور جلوسوں میں بلاتے ہیں اس بات کو ساری دنیا جانتی ہے میں یہ نہیں مانتا کہ یہ بات اتر پردیش کے ڈی جی پی نہیں جانتے ہیں امام مسائل کا دکھ منانے والے شیعہ سمدائے کے ساتھ اس طرح کے گھنونے آروب لگا کر گھور انیائے کیا گیا ہے ہم اس کی گھور نندہ کرتے ہیں پردیش سرکار کو اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے آج تک کسی کی بھی سرکار رہی ہو اس طرح کی گھٹیا اور نرادار گائیڈ لائن کبھی جاری نہیں ہوئی ہمیشہ گائیڈ لائن میں یہی لکھا ہوتا ہے محرم میں بلدی پانی سفائی اور سرکشہ کا وقتہ انتظام کیا جائے تازیہ داری میں آنے والی سوام سوسیاؤں کو دور کیا جائے امام باڑوں اور امام چوکوں اور جلوس کے راستوں کے قریب سے گندگی صاف کی جائے پرکاش کی اوچیت ویوستہ کی جائے اس گائیڈ لائن نے شیعہ سمدائے کی بھاؤناوں کو گھور آگات پہنچایا ہے جسے شیعہ سمدائے کبھی معاف نہیں کرے گا اور جتنا ہو سکے گا ہم سب اس کا ویروت ضرور کریں گے پردیش بھر کے علماء خاص کر کے لکھنوں کے ہر اداروں کی ذمہ داری ہے میری ان سے گزاری شاید ہے کہ ہر طرح کے اطلافات ختم کر کے اس سمند میں پردیش کے مکیہ سے مل کر دو ٹوک بات کریں اور اپنا اعتدار درد کریں اور اس کے بعد اپنا لائے عمل تیہ کریں انشاءاللہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ندر آئے گی بھر دار